اللہ 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 کوئی حرج نہیں ہے غیر مسلم کا جھوٹا پینا کیا غیر مسلم کا تھوک پاک ہے اس کا جھوٹا پانی یا اس کے جھوٹے گلاس سے پانی پیا جا سکتا ہے حافظ عبدالخالق بیلجیم سے جی غیر مسلم کا جھوٹا پانی پاک ہے اس کا جھوٹا پانی پینا بھی جائز ہے لیکن بہرحل مسلمان کو اس سے کراہت آتی ہے کیونکہ غیر مسلم حلال حرام کی پروہ نہیں کرتے شراب بھی پیتے ہیں تو مشکل کام ہے یہ شریع لحاظ سے ایک چیز جائز ہے لیکن اگر آپ کی طبیعت نہیں مان رہی نفاست کا تقاضی ہے تو اس سے ایوائیڈ ہی کرنا چاہیے آپ نے دیکھا لوگ جو گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں یا بھنگی ہوتے ہیں ان کا جھوٹا بھی نہیں پیتے حالانکہ کوئی حرام نہیں ہے لیکن گھن آتی ہے کہ وہ ہر وقت گٹر میں اور بچارے اس گندگیوں میں گسے رہتے ہیں تو ایک انسان کو کراہت آتی ہے اسلام کے مزاج میں بھارا ایک صفائی ہے نفاست ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ غیر مسلم کے جھوٹے کو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ کیونکہ وہ حرام بھی کھاتے ہیں سور بھی کھاتے ہیں خنزیر بھی کھاتے ہیں مردار بھی کھاتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں تو اس لیے ان کے جھوٹے سے اوائیڈ کرنا ہی بہتر ہے اور ہاں اگر کسی نے خنزیر کھایا ہو اور کھاتے ہی جھوٹا پلا دے آپ کو وہ بلکل حرام ہوگا کیونکہ وہ تو اس کے لعاب میں خنزیر کے اثرات ابھی موجود ہیں یا جو گوش کھایا اس نے حرام مردار گوش کھایا اور گوش کھا کے ابھی فوراں گوش کے اثرات اس کے موہ میں موجود ہیں اور جھوٹا پانی پی کے آپ کو پلایا تو نہ پیئے کیونکہ وہ تو اثرات آئیں گے پانی کے اندر وہ تو بالکل حرام ہے اسی طرح کسی غیر مسلم نے شراب پی اور ابھی شراب کی اثرات اس کے موہ میں ہیں اور وہ اپنا جھوٹا آپ کو پلا دے تو پھر جائز نہیں ہے کیونکہ شراب کی اثرات اس پانی میں جا سکتے ہیں تو اگر وہ کچھ ٹائم گزر چکا ہے اور موہ صاف ہو چکا ہے تو اس جھوٹے کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے بھی اوائیڈ بہتر ہے لیکن پی لیں تو حرام نہیں ہے میرا رونا میرا حسنا حسنا ہی تیری خاتل ہو